کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواہش ہے کہ انتخابات ہو جائیں اس کے لیے کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آئے جو کہ کر سکتے تھے سب سے پہلے تو میرے خواہد سے فیصل نے بڑا عونریبل بات کی ہے کہ اس نے اختلاف کیا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں نے باشمول پیپلز پارٹی سے جس سے ان کا تعلق ہے کہ جو الیکشن ڈیلے کرنے کا فیصلہ جو سنسس کو نوٹیفائی کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو اس نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے یہ فیصل نے عونریبل ایک بات کی ہے اب گزارش یہ ہے کہ میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جو تمام پولٹیکل پارٹیز تھیں وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ سنسس کو مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے جا رہی ہیں اور اس نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں الیکشن ڈیلے ہو نہیں ہے یہ ان کے علمے تھا انہوں نے یہ بدنیتی سے کیا اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے اور یہ میں اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ ساری ساری جماعتہ اندروں رلیاں ہوئی ہیں یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہوئی اگر الیکشن ایک دن آگے بھی ہوتا نا تو پولٹیکل پارٹیز نے جمہوری پولٹیکل پارٹیز نے جو جمہوریت میں بلیف کرتی انہوں نے شور مچا دینا تھا جب یہ خود ہینڈ انگلاف ہیں جب انہوں نے مل کے الیکشن کو ڈیلے کرانے کی بنیاد رکھی تو آپ تو یہ گلہ کر بھی نہیں سکتے نمبر ایک نمبر دو آئین کا جو آرٹیکل فورٹی ایٹھ ہے اس کی شک جو ساتھ ہے دیکھیں اسمہ بڑی کیٹیگوریکلی بڑی کلیرلی کہتا ہے کہ جس دن صدر اسیمبلی ڈیزولف کرے گا چاہے وہ عدم اعتماد کے نتیجے میں یا اسیمبلی اپنی میاد ختم کر رہی ہو وہ الیکشنوں کی تاریخ دے گا آج اسیمبلی کی ڈیزولوشن کو ہفتہ گزر چکا ہے تقریبا وہ ترمیم ہوگی نا اس کے دن نگران وزیراعظم بن چکا ہے آئین میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی دی کہ انہوں نے نہیں کہا کہ جی کہ الیکشنوں کے بارے میں قوم قوم کیا بتائیں اچھا کل کل الیکشن کمیشن نے بلائی ہے کل اس کے اندر اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ اس کے سیاسی معنی یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہیں اچھا میں یہاں آپ کو روکتی ہوں